ٹی وی سیری رول فیلموں کے اثر میں آ کر بچے کیا کیا کر سکتے ہیں اس کی مثال ان دور میں دیکھنے کو ملی ان دور میں رہنے والے انکیت اگروال نے اپنے ہی اپرہنٹ کی جھوٹی کہانی گر ڈالی اور وہ بھی اس لیے کیونکہ وہ اپنا سکول بدلوانا چاہتا تھا 26 جون کی رات 13 ساتھ کا انکیت گھر کے باہر کھیلتے کھیلتے اچانک عائف ہو گیا کافی کھوجنے پر جب کچھ پتا نہیں چلا تو اس کے پتا نے پولس میں شکایت کی جس نے گنشلگی کا معاملہ دلج کر لیا اگلے دن صبح ساڑھے گیارہ بجے انکیت کا احمد آباد سے فون آیا اس نے بتایا کہ ان دور کے کچھ لوگوں نے اس کو اگوا کر لیا ہے کہا کہ انہوں نے پہلے اسے بے ہوش کرنے کے لیے رومال سنگھایا اور پھر ٹرین میں بٹھا کر احمد آباد لے گئے اس نے بتایا کہ ایک لال وین میں ایک مہیلا اور چار لوگ اسے جب اگوا کر لے جا رہے تھے تب ہی وہ انہیں چکمہ دے کر بھاگ نکلا انکیت کے پتا نے یہ کہانی جب پولیس کو بتائی تو پولیس کا ماں تھا تھنکا پولیس احمد آباد پہنچی انکیت کو لینے اور پھر پوشتاش میں انکیت نے ساری بات اگل دی اس نے مان لیا کہ اپاران کی کہانی جھوٹی ہے اور اس نے یہ جھوٹ تب گڑھا جب اس کے پتا نے سکول بدلنے کی اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا انکیت کے پتا کہتے ہیں کہ بیٹے نے سکول بدلنے کی شکایت تو کی تھی لیکن بات نہ ماننے کی سزا وہ ایسے دے گا اس کا اندازہ نہیں تھا اس بار پھر انہوں نے بولا کہ سکول بدل دیتے ہیں اور مجھے کوئی ایسا سگنیفرکنٹ ریجن سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا قرارب ہے بچے بچے تو پریسان کرتے ہیں یا آپ اس میں ٹیز بیز کرتے ہیں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے ماں باپ سے بات منوانے کیلئے بچے زد کرتے ہیں لوٹ جاتے ہیں لیکن یہی زد جب اس طرح حد کو پار کر جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ ٹی وی اور فلموں کا بچوں پر کتنا گہرہ اثر ہو رہا ہے ان دور سے ہیمند شرمہ کے ساتھ ندیکان پانڈے انڈی ٹی وی انڈیا کے لیے ڈائل ہنڈٹ میں آگے دیکھیں گے رہے ہیں